بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہی کلاس میں ہم آپ کو گلیکسی نوڈ 3 کھولنے بند کرنے اور اس کے پارٹس کی انفرمیشن دیں گے یہ مکمل لیکچر 5 پارٹ پر مجتمل ہے آج ہم فرس پارٹ پر کام کر رہے ہیں کوئی بھی موبائل فون ہو آپ کو اس سے کھولنے کے لیے پراپر ٹولز آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے پاس ٹولز اگر بہتر نہیں ہے تو موبائل فون میں کھولنے یا بند کرنے کے دوران ہی بڑے فالٹ آ جاتے ہیں اس موبائل فون میں ڈیجی ٹائزر اور ایل سی ڈی کو باڈی سے لیدہ کرنے کے لیے یہ اس ہیٹ گن کی بھی ضرور پڑتی ہے آپ اس کی جگہ پر ہیٹ رائر بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو ہارڈ ایر گن آپ کے پاس ہے جسے آپ پارٹس وغیرہ اتارتے ہیں اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹمپریچر اس کا اتنا رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی سکین برداشت کر سکے دراصل اس میں ایل سی ڈی اور ڈیجی ٹائزر جو ہے وہ اس ڈبل ٹیپ سے جڑا ہوتا ہے اور جب اوپر سے ہم ہیٹ دیتے ہیں وہ تھوڑا سا سافٹ ہو جاتا ہے پھر آسانی سے اتار سکتے ہیں ایسے اس میں جو سٹپ لگی ہوئی ہیں ان میں یہ ڈبل ٹیپ یوز کی گئی ہے یعنی کہ یہ دونوں سائیڈ سے سٹیکی ہوتی ہے دونوں سائیڈ سے جڑتی ہے موبائل فون کو پراپر شاٹ ڈاؤن کریں پاور آف کریں بیٹری نکالیں یہ اس میں سیم سلٹ ہے اور اس کے اوپر ہی ایس ایس ڈی کارڈ جو میموری کارڈ جیسے یہ کہتے ہیں وہ اس کی سلٹ ہے جو سکریو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو انسکریو کریں اگر آپ کو موبائل فون ڈس سنبل نہیں کرنا تھا تو آپ نیٹ سے اس کی ویڈیو لے سکتے ہیں یہ ایکسٹرنل بیٹری پوائنٹ ہے یہ ان موبائل فون کی بیٹری کافی بڑی سوری لسیڈی کافی بڑی ہوتی ہے یہ بھی بیٹری ایکسٹرنل بیٹری پوائنٹ ہے لسیڈی بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی مین بیٹری جلد ختم ہوتی ہے تو ایکسٹرنل بیٹری لگا سکتے ہیں زیادہ ٹائمنگ کے لیے انسکریو کرنے کے بعد بیک اتاریں یہ تھری جی انٹینہ ہے اور یہ کنٹیکٹ وائی فائی اور بلو ٹوٹ کے ہیں یہ بیک سیڈ پر بلو ٹوٹ اور وائی فائی کا انٹینہ ہے یہ بیک کیم کا گلاس ہے اور اگر آپ اسے اتارنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ گرین ٹیپ نظر آ رہی ہیں ان کو اتاریں اور اس کے نیچے پھر کلمپ نظر آئیں گے ان کو پش کرنے سے یہ گلاس اتر جاتا ہے جب آپ باڈی کا بھی تبدیل کریں تو ایسے ان کو آسانی سے یہاں سے نکال کے دوسرے میں لگا سکتے ہیں اور یہ جو وائیڈ سٹیکر ہیں یہ وارٹر ڈیمج سٹیکر ہیں جب وارٹر ڈیمج یعنی کہ پانی لگے گا تو یہ ریڈ ہو جاتے ہیں یہ رنگر کی انٹرفیس ہے رنگر ان پوائنٹ پر ٹچ ہوتا ہے اور یہ مائی کی گیسکٹ ہے یعنی کہ مائی کا ربر ہے اور یہ جی ایس ایم انٹینہ ہے یہ سارا انٹینہ جی ایس ایم کا ہے یہ نیچے جو سٹپ ہے اس میں انٹینہ کا فنکشن ہے اور یو ایس بھی یہاں پر لگتی ہے یہ وائیر جی ایس ایم انٹینہ کی ہے مین بورڈ سے کنیکشن اس سیکشن تک آتا ہے اس کی وجہ سے یہ وائی فائی انٹینہ ہے وائی فائی کا سسٹم ہے اس میں اور یہ کنیکٹر ہے جس کی مدد سے یہ پی سی بی پر مین پی سی بی پر یہ سارا سسٹم کنیکٹڈ ہے ابھی اس کو علیدہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پیسٹ ہوا ہوا ہے یہ وہی دبل ٹیپ یہاں پر یوز کی گئی ہے اس کو جوڑنے کے لیے یہ دبل ٹیپ سے جڑا ہوا ہے تھوڑا سا ٹمپریچر دے لیں تو اور آسانی سے اتر جائے گا بہت احتیاط کرنی ہے اگر یہ بلکل ٹھیک ہے تو اسے ڈیمج نہیں ہونا چاہیے اسی سیکشن میں یو ایس بی پورٹ مائک وائ فائی کا سسٹم اور جی ایس ایم انٹینہ ہے یہ پوری سٹیپ مارکٹ میں اویلیبر ہے لیکن ہم اس کا چارجنگ وغیرہ یا مائک وغیرہ اسے ویسے بھی تبدیل کر سکتے ہیں یہ پارٹ علیدہ ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھیں بورڈ پر وہ ہی ٹیپ ہے ڈبل ٹیپ جسے ہم کہہ رہے تھے ابھی اس کو سیدھا کر دے رام سے یہی کام آ جائے گی ہمارے یہ جی ایس ایم انٹینہ انٹرفیس ہیں یعنی انٹینہ ان پوائنٹ پر ٹچ ہوتا ہے اور یہ مائک ہے اس کی بیک سائیڈ پر یہ ہول ہے جہاں سے ساؤنڈ آتی ہے یعنی کہ یہ کیچ کرتا ہے اور یہ ہینڈ فری کی ساکٹ ہے ہم نے ابھی اوپر والے سیکشن میں آگئے ہیں اور اس سیکشن میں کیمرہ ہے اور آئی آر ٹرانس میٹر ہیں یعنی کہ اگر کال ہم کرتے ہیں اور کال کے دوران کان کو جب لگاتے ہیں کان کے قریب جب فون کرتے ہیں تو الچڈ آف ہو جاتی ہے یہ آئی آئی آر ڈائیوڈ جو اس سیکشن میں لگے ہو ہیں یہ ان کا کام ہے اور صحیح ہوتا ہے کہ کال کے دوران الچڈ آف رہتی ہے اور بیٹری زیادہ یوز نہیں ہوتی اس کنیکٹر کو علیدہ کرنے سے فرنٹ کیم اور آئی آر ڈائیوڈ جو ہیں وہ علیدہ ہو جائیں گے یہ سیکشن ہے جو لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے کی پیڈ کی لائٹ کو جب آٹو لکھا ہوتا ہے کہ آٹو لائٹ کنٹرول آپ کر دیتے ہیں جب آٹومیٹک پر تو پھر یہ آئی آر جو ہیں یہی لائٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کی لائٹ کو کنٹرول رکھتے ہیں جب آپ دارکنیس میں جاتے ہیں تھوڑی سی روشنی کام اور ہو جاتی ہے اور بیٹری کام یوز ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جب آپ کہیں دو بغیرہ میں جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کی جو لائٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے لائٹ اور یہ آئی آر ڈائیوڈ یہ ہی فنکشن کرتے ہیں یہ سٹرپ مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کو واپس لگاتے ہوئے آپ کو خیار کرنا ہوگا کہ یہاں پر یہ چھوٹی سی ایک ہنک لگی ہوئی ہے آپ نے اس ہنک کے اندر اس کو انسرٹ کرنا ہوگا اگر پراپر نہیں لگاتے تو پھر اس کو اسیمبل کرنے میں مشکل ہوگی یعنی کہ اس پوائنٹ سے باڈی سہی بیٹھ جی نہیں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے انہی کا خیار رکھنا ہے موبائل فون رپیرنگ بہت آسان ہے اسمبلنگ بھی اسمبلنگ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن وہ بھی جب آپ پروفیشنل ہو جاتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں رہتی یعنی مشکل نہیں لگتا آپ کو نیکس لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ